بسم اللہ الرحمن الرحیم دستر خان کوئی بھی ٹیبل مکمل ہی نہیں ہوتی نہ کوئی دعوت نہ کوئی شادی اس کے بنا مکمل ہی نہیں ہوتی آج ہم یخنے پلاو بنانے جا رہے ہیں آپ اسے بیف میں مٹن میں اور چکن میں بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم یخنے کی تیاری کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے تین ٹیبل سپون سابت دھنیا دو ٹیبل سپون سانف اور ایک ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے اس کی ہم پوٹلی بنا لیں گے کپڑا بلکل ساف سترا ہونا چاہیے ویسے آپ چاہیں تو اس کو ڈاری پیخنی میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پوٹلی اس لئے زیادہ بہتر رہتی ہے کہ اس کا سارا فلیور بھی آ جاتا ہے اور ہمیں زیادہ چھاننا بھی نہیں پڑتا ہے بس ہم اس کو ایسے ہی ڈسکارٹ کر دیتے ہیں بعد میں دیکھیں میں اس کو ٹائٹ کر کے بن کر لوں گے تاکہ پھلے نہیں ہیے ہماری پوٹلی تیار ہے گرم مسالہ میں نے لیا ہے چار سے پانچ سے ساتھ لاؤنگے ہیں ایک ٹی سپون کالی مرچ دو بادیاں کے پوٹل چھوٹی لائچی ہے پانچ ہے تین دارچینی کے ٹکڑے اور ایک تیس پتے کا ٹکڑا لیا ہے میں کوکر میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں بیف کی بنا رہی ہوں تو اس لیے کوکر میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو اس لیے میں کوکر میں بنا رہی ہوں بہت اچھے سے نکلی آئے گا روگن اس کا اور گل بھی اچھے سے جائے گئی دیکھیں میں نے تین پاو گوشت لیا ہے اور میں نے چکنا گوشت لیا ہے پلاو میں چکنا گوشت بہت اچھا لگتا ہے اس کا روگن بہت اچھے سے نکلی آتا ہے میں اس میں پوٹلی بے بنائی تھی وہ ایڈ کر رہے ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے لیا جو موٹے موٹے بیس کٹ لیا ہے اس کو ایڈ کر رہی ہوں میں گرم مسالہ یہ ہے سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جب اس کی یخنی نکل آئے گی تو یہ سارا چھان کے ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے گوشت نکال لیں گے اور یخنی ہم الگ کر لیں گے یہ دیکھیں دو لیسن کی پوٹی ہی یہ میں ایڈ کر رہی ہوں دو انچ کا ادرک کا ٹکا تھا میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں میں دس سے پندرہ ثابت لال میں چیٹ کی ہے نمک ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ تین کپ بھر کے ہم پانی ڈالیں گے تاکہ یہ ایخنی اچھے سے نکال آئے ہم اس کو ککر کو برن کر کے دو سیٹیاں لگا کے دس منٹ کے لیے ہم بلکل سلو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے یخنی اکل آئے اور ہم اس کو چھان کے دونوں چیزیں الگ الگ کر لیں گے یہ ایخنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم چاول کی تیاری کرتے ہیں دیکھیں 3 فورد کپ میں نے آئل لیا ہے تیز گرم کر کے دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے اس کو ہم اچھے سے گولڈن براؤن کریں گے اس عید پر آپ میری ریسپی ضرور پرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری چینل پر جو نائے ہیں جدیل جی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں دیکھیں پیاز ہم بلکل بولڈن براؤن کریں گے اور آدھی پیاز ہم نکال لیں گے اس میں اوپر دمپے لگانے کے لیے اور آدھی پیاز ہم مسالے میں ایڈ کریں گے پیاز اس لیے گولڈن براؤن کر لیتے ہیں کہ پھر اگر کچھی پیاز ہوتی ہے تو وہ چاول کے ساتھ وائٹ وائٹ پیاز بہت بری لگتی ہے اور جب پیاز گولڈن براؤن ہو جاتی ہے اس میں جب گوش فرائی ہوتا ہے یخنی کے ساتھ اس کا ایک تھوڑا سا براونش کلر آجاتا ہے چاول میں وہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے پیاز کو آپ اچھے سے فرائی کر لیں تین پاو گوش لیا ہے تو میں نے آدھا کلو چاول تک ایک گھنٹہ پہلے بھیگو کے رکھ دیئے ہیں بیاز نکال لیں گے آدھی یہ ہم اس کو دم پہ لگائیں گے اوپر تھوڑی شیوہ نکال لیتے ہیں باقی اب ہم یہ مسالے میں ایٹ کریں گے اب میں چاول کے فلیور کے لیے اس میں تھوڑا سا گھرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں لاؤنگ الائچی زیرا اور کالی مرچ تھوڑی تھوڑی میں نے ایٹ کی ہے ایک ٹیبل سپون میں اس میں ادھا کلسن کا پیسٹ ایک ٹیمارٹر میں نے میڈیم سائز کا فائن چاپ کیا ہے ٹیمارٹر بہت زیادہ نہیں پڑتے ہیں اس کے اندر اور گوشت یہ میں نے دیکھیں الگ نکال لیا تھا تھوڑی ثابت مرچے بھی اس میں رہنے دی تھی میں نے باقی سب میں نے بسکارٹ کر دیا اور یخنی الگ چھان کے نکال لیا ہم نے ثابت لائل مرچوں کا پیٹیز بہت اچھا آتا ہے پلاو میں یخنی میں اس کی تھوڑا سا اس کو ہم کر لیں گے اور ادھرک لسن میں یہ گوشت اچھے سے تل لیں گے اچھے سے یہ بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر چاوڑے ایڈ کریں گے اچھے سے یہ بھون جائے گا چار ٹیبل سپون میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں دہی سے چاوڑوں میں ٹیس بہت اچھا آتا ہے دو سے تین ہری مرچیں جو میں نے بیس سے کٹ لیا وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر پلاو کے اندر ہری مرچوں کا زائق بہت اچھا آتا ہے دیکھیں ایک ٹیبل سپون میں نے کوکونٹ پودر ڈالا اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا نمک ابھی میں ایک تی سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم یخنی میں بھی ڈال چکے ہیں نمک بعد میں اس کو جب ہم چاولوں میں ایڈ کریں گے یخنی پھر ہم چیک کر لیں گے اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں گے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں اچھے سے ہم اس کو پون لیں گے اب دیکھیں آئل چھوڑ دیا اس نے اچھے سے یہ بلکل پون گیا ہے اب اس میں میں چاول ایڈ کروں گی اس اسٹیج پہ یہ دیکھیں آدھا کلو چاول میں نے بھیگ ہو کے رکھے تھے اس میں ہم ڈال رہے ہیں اور اسی یخنی میں نے ڈال دیئے اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ سے دو کپ ہم اس میں یخنی ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک کپ اور ایٹ کر رہی ہوں ہاف کپ میں نے پہلے ڈالی تھی ہاف کپ اور ڈالی ہوں دو کپ میں نے یخنی اس میں ڈالی ہے نمک چک لیتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور ایٹ کرتے ہیں اچھے جب یخنی میں چکتے ہیں اس اسٹیج پہ تو تھوڑا سا کھلتا ہوا نمک ہونا چاہیے پھر وہ جب دم پہ آتے ہیں تو چاولوں کے ساتھ بیلنس میں آ جاتے ہیں اس کو کھولا جائے پھر ہم چیک کر لیں گے اس میں آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اب ہمارا تقریباً ایٹی پرسنٹ اس میں یخنی سوک جو گئی ہے چاول دیکھیں ایسے ہو گئے ہاپ ڈن ہو گئے اب میں اس میں کیوڑا وارٹر ایٹ کر رہی ہوں اور یہ پیاز اس میں لگا دوں گے اوپر اس کے بعد ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے بلکل یہ دیکھیں ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں کتنے بہترین سے چاول بل پھل کھلے کھلے چاول تیار ہوئے بس چاول بلکل ہو گئے ہمارے تیار اس کو ہمڈے شاوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے چاول تیار ہوئے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میری چینل پہ جو نئے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کریں ایک بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اس کو آپ رائتے کے ساتھ سرف کریں بہت مزے کی لگتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ